تحریک انصاف کا احتجاج مظاہرین کے پتھراؤں سے زخمی ہونے والا پولیس اہلکار دم توڑ گیا عبدالحمید پیمز اسپتال میں زیرے علاج تھا چھبیس نمبر چونگی پر زخمی ہوا متعدد اہلکار اسپتالوں میں زیرے علاج وزیر داخلہ موسی نقفی کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کے قیادت میں اسناباد میں دھاوہ بولا گیا پنجاب پولیس پر براہراز فارن کی سادہ کپڑوں میں ملبوس کپی پولیس کے گیارہ اہلکار پکڑے گئے وزیر داخلہ کپی سمیت کوئی بھی ملبوس ہوا تو کاروائی کریں گے پولیس نے پانس سو چونسٹھ افراد گرفتار کیے جن میں سے ایک سو بیس افغان باشندے ہیں پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال اسلامباد میں معمولات زندگی بحال نہ ہو سکے فیضاباد مارگلہ روڈ نائن تیوینیو ڈی چوک مکمل طور پر بند مختلف شارہوں پر رکاوٹیں موجود ٹرافک کے روانی شدید متاثر موبائل فان سروس تحال موطل ڈی چوک سے چائنہ چوک تک پی ٹی آئی کا کوئی کارکن موجود نہیں فوج پنجاب پولیس اور ایف سی کے دستے تائینات پانچ سو سے زائد افراد زیر حراست اٹکے قریب موٹروے ایم ون تحال بند بشاور جیری روڈ بھی بحال نہ ہو سکا لاؤر میں تمام راستے کھل گئے کنٹینرز ہٹا دیے گئے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک رمہ دبان خیبر پختونخواہ اسمبلی کا ہنگامی اجلاس آج دوپہر دو بجے طلب اسد کیسر کہتے ہیں حکومت تمام حدیں پار کر رہی ہے صبح اسمبلی میں متفقہ قراردار دائیں گے وزیلاللہ کے معاملے پر کی پی کی تمام سیاسی جماعتوں کا جرگہ بلائیں گے مریم نواز سے آرجنٹائن کے سفیر کے ملاقات لائف سٹاک، ذراعت، انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیگر سنتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تباہ دے خیال اوکارہ میں سائلوز کا پائلٹ پروجیکٹ لانچ کرنے پر اتفاق وزیلاللہ پنجاب بولی دو طرفہ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں بزنس ٹو بزنس تعاون بڑھانے کے لیے کام کریں گے سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات دے رہی ہیں کراچی کے علاقے شیر شاہ میں سی ٹی ڈی کا مبجنہ مقابلہ ڈی ایس پی علی رضا کے قتل میں ملوث کل ادم تنظیم کے دو دہشتگرد مارے گئے شناخت عثمان اور قاسم کے نام سے ہوئی اسلحہ برامد اسرائیل کا بیروت پر فضائی حملہ شہر دھماکوں سے گونج اٹھا چوبیس کھنٹوں میں پچیس سہتیں تعداد دو ہزار اٹھالیس ہو گئی اسرائیل کی غزہ میں بھی دہشتگردی جاری دیر البلاہ میں مسجد پر بمباری بے گر ہونے والے چوبیس پناہ گزین شہید غزہ جنگ کو ایک سال مکمل امریکہ اور یورپے فلسطینی عوام کے حق میں احتجاج فوری جنگ بندی اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ ازاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر بشباری بالائی علاقوں میں سردی نے انٹری دے دی لاہور، اسلامباد اور آولپنڈی میں گرد چمک کے ساتھ بارش موسم خوش کبار اور ویمنز ٹی ٹوئنٹی میں ریوائیتی حریفوں کا ٹاکرہ پاکستان اور بھارت آج آمنے سامنے ہوں گے قومی ٹیم نے فتح سے ایونٹ کا آغاز کیا انڈین ٹیم پہلے میچ میں شکست سے دو چار ہوئی برج خلیفہ بھی پاک بھارت ٹاکرے کے رنگ میں رنگ گیا کیا علیمین گنڈاپور کے پی ہاؤس سے چلے گئے سینٹر فیصل وابڈا کی مانی خیز ایکس پوسٹ کہا بھائی صاحب ایسے کام نہیں چلے گا بہادر جنگی مسٹر ڈنڈاپور چوہی کے طرح گاڑی کے دگی میں بند ہو کر بھاگ گئے سما کے پروگرام میرے سوال میں گفتو کرتے ہوئے کہا حکومت کی حکمت عملی ناکام ہو گئی پی ٹی آئی کی احتجاج کے لیے ایک جگہ مختص کرنی چاہیے تھی اسلامباد پولیس کے ڈی چاک اور چائنہ چاک کے اطراف ایکشن راتگائے علاقے کلیر کروا لیے مزید سو سے زائد افراد گرفتار فضل حق روڈ اور نازم الدین روڈ سے بھی مظاہرین چلے گئے جنہ ایوینیو، بلو ایریا اور چائنہ چاک میں دن بھر مظاہرین کا پتھراؤ اور جلاو گھیراو کئی اہلکار زخمی، پولیس کی جوابی شیلنگ، فیض آباد میں پولیس سے تصادم پر مقدمہ درش دہشت گردی سمیت آٹھ دفعات شامل، دھائی سو ملزمان نامزد، سترہ گرفتار لہور میں بھی تحریک انصاف کے کارکن منتشر ہونے کے بعد راستے کھل گئے کنٹینرز ہٹا دیا گئے، داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک رمہ دوا، گزستہ روز ایوان عدل کے اطراف علاقہ میدان جنگ بن رہا، پی ٹی آئی وکلہ اور پولیس کے درمیان جھڑپیں مظاہرین کے پتھراؤں پر پولیس کی شیلنگ، متعدد وکلہ گرفتار، ریلوے سٹیشن سے بھی کئی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا اسلامباد میں پاک فوج کے جوانوں کا ریڈ زون، ڈی چوک اور شارہ سریدنگر سمیت مختلف فیلہ کو میں گشت شرپسندوں کے ساتھ آہینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا انصداز دشتگردی ایک کے تحت اختیارات بھی مل گئے پنجاب میں بھی فوج طلب، لہور، اٹک، راولپنڈی، سرگودہ، فیصلباد، ملتان اور دیگر اجلا میں تاینات کیا جائے گا فوجی دستے ایسیو کانفرنس کے غیر ملکی وفود کو سیکیورٹی دیں گے لہور کے مختلف علاقوں میں رینجرز کی تین کمپنیاں تائینات پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے ریاست کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو جہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وزیراللہ مریم نواز کی گرج برس کہا تحریک انتشار کا واحد مقصد ملک میں آگ لگانا ہے یہ کسی ریایت یا نرمی کے مستق نہیں ان کی فرنٹ لائن میں تربیت یافتہ دہشت گرد شامل ہیں افغانیوں کی فوج بنا کر اسلام آباد بات فوج کشی کی جا رہی ہے اور دوسری طرف ہندوستان کے ساتھ جو ہے اپنی جو شناخت جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں گنڈا پور جو ہے انہوں نے ہر حد عبور کر دی یہ بغاوت ہے ایک صوبے کے وسائل جو ہے پہلے خود لوٹے ہیں اب جو ہے چڑھائی کے لیے استعمال کر دی افغانیوں کی فوج بنا کر لشکر کشی وزیر اللہ خیبر پختونخواہ علیمین گنڈا پور نے ہر حد عبور کر دی فوج آصف کی گرج برس سرکاری وسائل کا استعمال کر کے دعویٰ بولنا ریاست کے خراب بغاوت قرار کہا بھارتی وزیر خارجہ کو بھی احتجاج میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے مسلح جتھا ایک اور نو مئی برپا کرنا چاہتا ہے عطا تارر نے بھی برس سیف کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا بھارت کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دینا ملک دشمنی کا آخری لیول ہے جے شنکر کو دعوت کے پیچھے کیا مقاصد ہیں پی ٹی آئی والے دوسرے ممالک میں جا کر پاکستان کے خلاف لابنگ کرتے ہیں بھارتی وزیر خارجہ کو احتجاج میں شرکت کی دعوت بیان سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا برس سیف کی بضاحت برسر گوھر نے کہا جے شنکر سمیت کسی غیر ملکی کو احتجاج میں شرکت کی دعوت نہیں دی پی ٹی آئی کی جد و جہد اندرونی ہے بھارت سمیت کسی بھی ملک کا عمل دخل نہیں بھادر سپوت مادر وطن پر قربان شمالی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز اور خارجیوں کے درمیان چھڑپ پلیفٹنینٹ کانل محمد علی شاکت سمیت شہ اہلکار شہید پیشاور گیریزن میں شہدہ کی نماز جنازہ ادھا آرمی چیف جنرلہ سیمونیر اور آلہ فعودی اور سیول حکام کی شرکت فتنال خوارج کے چھے دہشتگرد حلاق قلدات میں سیکیورٹی فورسز کے کافلے کے قریب دھماکہ تین سیکیورٹی اہلکار شہید چار زخمی سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن پلاشی کے علاقے شیر شاہ میں سیڈیڈی کا مبجنہ مقابلہ ڈی ایس پی علی رضا کے قتل میں ملوث کلعدم تنظیم کے دو دہشتگرد مارے گئے شناخ عثمان اور قاسم کے نام سے ہوئی اسلحہ برامر حالات بدلنے کے لیے مسلمانوں کا اتحاد ضروری دینی تعلیمات پر عمل کیے بغیر ترقی ممکن نہیں ڈاکٹر زاکر نائک کا گورنر ہاؤس کراچی میں خطاب کامران ٹیسوری بولے سب کو بلا تفریق اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری لاہور میں بھی عبر رحمت موسم تھنڈا تھار درجہ حرارت میں نمائی کمی مری اٹک میاوالی مانسہرہ سمیت کئی شہروں میں بھی بادل برس پڑے جڑوا شہروں میں بارش اور یالہ باری آزاد کشمیر میں رات گائے بارش اور موسم کی پہلی برک باری وادی نیلم میں پہاڑوں میں سفید چادر اڑ لی ویمنز ٹی ٹون ٹی میں روایتی حریفوں کا ٹاکرہ پاکستان اور بھارت آج آمنے سامنے ہوں گے قومی ٹیم نے فتح سے ایونٹ کا آغاز کیا انڈین ٹیم پہلے میچ میں شکست سے دوچار ہوئی برج خلیفہ بھی پاک بھارت ٹاکرے کے رنگ میں رنگ گیا موسیقی